اسم اللہ احبارہ ہی جی ایفی ٹی میں ایک چھوٹا سا پورشن مزید جو رہتا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے جی ایفی ٹی کو کن کن کنفیجریشن میں یوز کے جاتا ہے تو بیسکلی جیسے ان پی ان ٹرانزیسٹر جو ہے وہ تین کسم کی کنفیجریشن میں یوز ہوتا تھا سیم ایسے ہی جی ایفی ٹی جو ہے یہ بھی تین قسم کی جو کنفیجریشن ہے اس میں یوز ہوگی تو اس کا سرکٹ رہ کر کے اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اسی طریقے سے اس کو ڈسکس کر کے اس کو کلوز اپ کریں گے یہ اس کا اس چپٹر نمبر نائن کا لاسٹ پارٹ ہے اب یہاں پہ اس کی ڈیزائننگ کے حوالے سے اس کی جو ڈی سی این ایلسز ہیں اور ایسی این ایلسز ہیں ان کی ڈسکشن نہیں ہے چونکہ یہ ڈی ای آئی ٹی سیکنڈ ڈیئر کا ڈی ای آئی ٹی سیکنڈ ڈیئر کا ڈیئر کا کورس ہے تو اس میں جے ایفی ٹی کنفیجیریشن نمبر ون ایک ہوتی ہے کومن سورس کومن سورس جو ہے اس کا سرکٹ کچھ اس طریقے سے ہے اس کی ڈرین ٹرمینل کے اوپر ایک ریزسٹر آجے گا سورس ٹرمینل پہ بھی ایک ریزسٹر ہے اس کو گراؤنڈ کر دیں گے اور اس کی جو بیس ہے اس کے اوپر انپوٹ سگنل اپلائی کیا جاتا ہے سورس کا یہ وی ان ہے یہ اس کا وی آؤٹ ہے اس کو اب آر جی کہہ سکتے ہیں اس کو آر اس اس کو آر اپلائی کیا جاتے ہیں جیسے ہم بی جے ٹرمینل کو لکھتے تھے اس کو بھی کیو ون لکھا جائے گا اس کے انپوٹ وولڈ جس کو جب اپلائی کیا جاتے ہیں تو اب یہ چونکہ جیسے کومن امیٹر امپلی فائر تھا تو اس کے امیٹر کی جگہ پہ یہاں پہ سورس ہے اس لیے یہ ڈرین سورس ڈ گیٹ تو یہ کومن امیٹر امپلی فائر کے طریقے سے کنفیگر ہوگا اب اس میں جب انپوٹ سگنل اس کو دیا جاتا ہے اس کو پوزٹیب وولٹ ہی دیے جائیں گے تو اس کا جو گیٹ ہے اس کے اوپر وولٹ ہی جانے کی وجہ سے اس کا ڈرین ٹو سورس کرن فلو کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی وی اوٹ جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے اور اگر اس کے اوپر زیرو وولٹ ہی دیے جائیں تو اس کی اوپورٹ جو ہے اس کے آف ہو جانے کی وجہ سے بان ہو جائے گا جیسے آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ ون وی ڈی ایس جو ہے وی ڈی ایس وی ڈی ایس اپروکسیمیٹی ون ایکل ٹو وی پی دن اس کے اندر کرنٹ جو ہے وہ زیرو ہو گئی تھی اور کرنٹ زیرو ہونی کی وجہ سے اس کی جو آوٹ پوٹ ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے چونکہ یہاں سے چلنے والی کرنٹ جو ہے وہ پھر آوٹ پوٹ پہ چلی جاتی ہے اس کی وجہ سے انپوٹ مینیمم آوٹ پوٹ میکسیمم انپوٹ میکسیمم آوٹ پوٹ مینیمم تو یہ جیسے کومن امیٹر امپلیفائر میں 180 ڈگری کا فیس شیفٹ آدھا تھا اسی طریقے سے اس میں بیوانیٹی ڈگری کا فیس شیفٹ آدھا اس کی جو کریکٹریسٹکس ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کی خصوصیات نمبر ون اس کی جو زیڈ ان ہے وہ آئی ہوتی ہے نمبر ٹو اس کنفیجریشن میں جب یوز ہو رہی ہے تو ہائی ہے زیڈ آؤٹ اس کی آر ڈی ہوتی ہے یعنی بیسیکلی میڈیم ہوتی ہے نمبر تھری اس کا جو گین ہے وہ بھی میڈیم ہوتا ہے اور کرنگ گین جو ہے وولٹیج گین اور کرنگ گین اس کا میڈیم تو یہ اس کی کریکٹریسٹکس ہیں اور یہ ایک جو اس کی اپلیکیشن ہے یہ ایسا ایمپلی فائر اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اب اس کی جو سیکنڈ کنفیجریشن ہے اس کو ڈرہ کر کے دیکھتے ہیں نمبر ٹو کنفیجریشن ہے درہ 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 کامن مصر صورتیو وی ڈی 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 ویڈوٹ آپلائے کر دیتے ہیں اور اس کی جو انپٹ ہے اس کے اوپر گیٹ کے اوپر وی ان آر جی یوز کر کے لگا دیں گے اور اس کی اوپوٹ جو ہوتی ہے وہ ہم سورس ٹرمینال کے اوپر آر ایس کے اکراس لیتے ہیں اب یہ چونکہ کومن کولیکٹر کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کہ یہ کرنٹ ایمپلی فائر کے طور پر کام کرے گا اب اس میں دیکھیں گے کہ آپ جب وی ان جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو اس کا ڈرین ٹو سورس جو ہے وہ کرنٹ فلو کرتا ہے اس کے اوپوٹ آپ کو اس کے سورس ٹرمینال کے اوپر ملتی ہیں اور جب آپ اس کو نیگٹیب وولٹیج دیں گے جس کی وجہ سے یہ ایفی ٹی جو ہے یہ آف ہو جائے گی آئی ڈی اس میں سے جو کرنٹ گزرے گی وہ نیر ٹو سیرو چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپوٹ بھی زیرو ہوجائے گی یعنی کہ اس میں فیس شفٹ جو ہے وہ نہیں آئے گا اس کی جو پروپٹیز ہیں خصوصیات ہیں کہ اس میں اس کا بھی زیڈ ان جو ہے وہ ہائی ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کا زیڈ آوٹ جو ہے وہ لو ہوتا ہے نمبر ٹھری اس میں جو وولٹیج گین ہے وہ بھی لو ہے نمبر فور اس کا جو کرنٹ گین ہے وہ ہائی ہوگا اور یہ ایزا کرنٹ ایمپلی فائر کے طور پر کام کرے گی یہ آپ کے پاس جو کامنٹ ڈرین ہے یہ اس کی اس کا سرکٹ اور اس کی سم پروپٹیز اور یا کریکٹریسٹکس جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی نیکسٹ ہم جو سرکٹ رہ کریں گے وہ ہے last one that is کامنٹ ڈرین سوری کامنٹ گیٹ اس کا سرکٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ اس کا وی ڈی ڈی ڈرین کے پر ایک رسطر لگا ہے رسطر لگا ہے اور رونڈ کر دیا جائے گا اور اس کی جو انپوٹ ہے وہ ہم وی ان یہ ہے وہ اس کے سورس ٹرمینل کے اپر اپلائی کرتے ہیں اور اس کی جو اپوٹ ہے وہ ہم جس کا ڈرین ٹرمینل ہے یہ ڈرین ڈرین کے اپوٹ لیتے ہیں اب یہ ہونا جو ایمپلی فائر ہے اس کی انپوٹ جب یہاں پہ اپلائی کی جاتی ہے تو سورس کے پر جب آپ پوسٹیم وولٹیج دیں گے سورس کے پر پوسٹیم وولٹیج دینے کی وجہ سے جو جے ایفی ٹی ہے یہ کرنٹ فلو جو ہے اس کا وہ کم ہو جائے گا یا اگر آپ وولٹیج زیادہ کرتے ہیں اس کا کرنٹ فلو جو ہے یہ آئی ڈی ہے یہ نیر ٹو زیرو چلی جاتی ہے یعنی کہ کنڈکشن اس کی ختم ہو جاتی ہے جب اس کے پر نیگٹیم وولٹیج دیں گے تو اس کی کنڈکشن انکریز کر جائے گی اور اس میں سے کرنٹ زیادہ فلو کرے گی یہ بڑا ایک سیمپل سا فرامنا ہے اس کا اس میں اس کی آوٹپوٹ جو ہے یا اس کی سوری کریکٹرسٹکس جو ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں زیڈ ان اس کی جو ہے وہ لو ہے زیڈ آوٹ جو ہے اس کی وہ میڈیوم ہوتی ہے یعنی ایز کمپیرڈ ٹو زیڈ ان ہائی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی جو وولٹیج گین ہے وہ بھی میڈیوم اور یہ وولٹیج ایمپلیفائر جاہے وہ یوز ہوتا ہے کرنٹ اس کا جو کرنٹ گین ہوتا ہے وہ لو ہوتا تو یہ ایز ایز ایمپلیفائر جاہے وہ یوز ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس جو جے ایفیٹی ہے اس کی تین قسم کی کنفیجریشن اور اس کی پروپرٹیز ہے یہاں پہ یہ چیپٹر نمبر نائن ہے آئی ٹی کے کورس کا الیکٹرونکس ٹو آئی ٹی اس میں بیجیٹی اور ایفیٹی کو لائٹلی ڈسکس کرنا تھا ہلکا بکا ایڈیا تھا اس کی کنفیجریشن سی ان کو ہم نے دیکھا ہے ڈسکس کیا ہے تو اس سے اتنے بڑے کرونا بینرڈیمک کی وجہ سے ہمیں یہ جو ہے ویڈیو لیکچرز جو ہیں وہ بنانے پاڑ رہے ہیں کوشش کریں سیفٹی پرکاشنز جو متائے جا رہے ہیں ان کو بھی فالو کریں اور لیکچرز سنیں اور گھر میں بیٹھ کے اپنے فائنل پیپرز جو ہیں ان کی تیاری کریں اور پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا گو رہے ہیں اللہ حافظ